موسیقی کیا قرضدار کو بھی صدقہ فطر دینا چاہیے قرضدار بھی دو قسم کے ہیں نا قرضدار آج کل دو ہیں ایک ہائی فائی قرضدار ہیں اور ایک بچارے ضرورت مند قرضدار ہیں جو آدمی ضرورت کی وجہ سے قرضہ لے اس کے اوپر قرضہ ہو جائے اور قرضہ ادا کرنے کی گنجائش نہ ہو تو یہی تو لوگ ہیں جن کو قرضہ ادا نہ کرنے کی گنجائش نہ ہو مقروض ہونے کے وجہ سے زکاة اور صدقہ اور فطر لینے کا حق ہے ان کو دینا چاہیے لیکن جن لوگوں کے پاس اپنا ضرورت کا گھر تھا انہوں نے بینک سے لون لیا ہے ڈبل سٹوری کے لیے پرانے ٹائل توڑ کے نئے ٹائل اور پیلنگ کیے سفید ٹین اتار کے اب لال و نیلہ ٹین لگایا ہے وہ پرانی ٹوٹی پوٹی گاڑی بیج کر اب اس نے بلینوں لی ہے اب اس نے بڑی کوئی اچھی گاڑی آئی ٹوئنٹی لی ہے اور اس کے لیے اس نے بینک سے قرضہ لے لیا ہے دس لاکھ روپیہ تو یہ آدمی ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کو زکاة دی جائے یا صدقہ فطر دیا جائے بلکہ اگر یہ مقروض ہے اور اس قرضے سے ہٹ کر اس کے پاس گنجائش تھی زکاة دینے کی مثلاً پچاس ہزار روپیہ اس کے پاس تھا پچاس ہزار روپیہ پر زکاة دینی ہے اس کو صدقہ فطر دین ہے اب تو سنٹیس ہزار روپیہ پر ہے یہاں تھرٹی سیون تھاؤزنڈ پر لیکن اس نے دس لاکھ روپیہ بینک سے قرضہ لیا ہے مکان بنانے کیلئے عالی شان مکان کیلئے ویسے تھا ماں باپ کے ساتھ وہاں کمرہ کچن تھا اس کو لیکن الگ سے بنانے کیلئے تو اس آدمی کو چاہیے کہ یہ اس قرضے کے باوجود زکاة دے لے نہیں سکتا اس کو دینی ہے تو اس طرح کے قرضے جو ضرورت سے زائد آج کل عام طور پر بینکوں سے لیے جاتے ہیں اپنا سٹینڈارڈ بنانے کے لیے ایسے مقروض کو قرضہ صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے زکاة نہیں دینی چاہیے بلکہ اسی سے لینی چاہیے تو اس کو سمجھ میں آئے ورنہ تو آپ دیکھو گے اگر حقیقت میں غریبوں کو چھوڑ دو پھر تو سارا زکاة و صدقہ تو فطر انہی لوگوں کو دینا پڑے گا جن کے پاس آئی ٹوئنٹی ہے وہ تو سب زیادہ غریب ہیں جو آدمی مزدور ہے اس کے پاس قرضہ کتنا ہوگا دکان والے کا پانچ ہزار کسی ہمسائے کا دو چار ہزار دوہ والے کا ہزار دو ہزار دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار روپے قرضہ ہوگا آئی فی مکان بنا رکھا ہے عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے عالی شان گاڑی ہے اس کے پاس تو بینک کا پچاس لاکھ روپے ہے تو زیادہ بڑا فقیر کون ہوا اس لیے جن کے پاس بڑی سب نہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور جن کے مکان اور جن کے بڑے بڑے کاروبار بینکوں کے قرضے پر چل رہے ہیں وہ بچارے حقیقت میں غریب ہی لوگ ہیں ان کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں تو زیادہ بینک کا ہے وہ تو پتہ چلے گا اب تھوڑا کچھ دنوں کے بعد ابھی نہیں چل رہا ہے پتہ آج سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے کہ جب وہ رگڑوں رگڑوں کی تحریک چلی تھی تو میں نے اس وقت کسی مسجد میں یہ بات کہی تھی کہ کشمیریوں کو اس پر شور نہیں کرنا چاہیے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تحریک کے نظریے سے ہٹ کر میں کہہ رہا تھا اقلا کہ ہماری زمین جو ہے وہ حکومت لے گئی ہماری زمین ہے ہی کہاں یہ ساری کی ساری زمین تو کیسی سی لون کے نام پر کس کی ہے بینک کی ہے تو کس چیز پر رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں حکومتوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بینک ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اچانک اعلان کرتا ہے کہ میں دیوالیا ہو گیا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کی اب جو اس کے پاس کچھ رہا ہی نہیں اس نے عربو کھربو روپے لوگوں کو دے رکھے اس کے پاس ہے نا وہ سب اس کو ریکور کرے گا اور اس کے بعد لوگ کنگال رہ جائیں گے وہ جو پیسہ دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور مکان جائدات زمین کاروبار بینکوں کے ہاتھ چلے گئے ہیں اور حکومت جو ہے اس پر قبضہ کر لیتی ہے تو ویسے بھی ہمارے پاس زمین ہے کہاں مکان کس کا ہے اب نا لون پہ سب مکان لے رہا ہے کہ سب بینکوں کے تو اس طرح اعتبار سے اگر ان مالداروں کو چھوڑ دے دی جائے نا تو پھر غریبوں بیچاروں کو صدق و فطر بھی نہیں ملے گا وہ سب انہیں کو کروڑ پتیوں کو دینا پڑے گا پھر ہر بڑی گاڑی کو روکنا پڑے گا اس کو صدق و فطر دینا پڑے گا بھئی تمہارے اوپر بینک کا قرضہ ہے